احتساب تحریک انصاف کا نعرہ تھا اور احتساب پاکستان میں لوگ بھی چاہتے ہیں لیکن ایک ایسا احتساب چاہتے ہیں کہ جو ٹرانسپیرنٹلی آگے بڑھ سکے پاکستان میں نوے کی دہائی میں جتنی بھی حکومتیں گرائی گئیں سب کے اوپر ایک الزام ہوتا تھا یا تو کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کرپشن بہت کی پھر یا کہا جاتا تھا کہ انہوں نے رولز کی خلاف ورزی کی ماورائے عدالت قتل یہ بھی الزام لگائے گئے حکومتیں جانے کے اوپر لیکن کرپشن پاکستان میں کبھی ختم نہیں ہوئی نہ وہ سیفور احمان کے احتساب سیل سے ختم ہوئی نہ جنرل پرویز مشرف کے بنائے ہوئے نیب سے ختم ہوئی اور نہ ہی سیاسی حکومتوں نے اس کے آنے کے بعد کہا کہ یہ تو نیب زادے تھے جو مشرف نے بنائے ہم آئیں گے تو صحیح احتساب ہوگا نام سے ہوئی تحریک انصاف والے پوری لیکشن کیمپین بھی اور پانچ سال پچھلے جو نون لیگ کے تھے اسی بات کے اوپر میدان میں رہے کہ پاکستان میں کڑا احتساب ہونا چاہیے جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو اور کوئی چور اور ڈاکوس سے بچنا پائے بات اصول کی ہے لیکن ابھی صورتحال یہ ہے جہاں آج ہم سٹینڈ کرتے ہیں چیرمن نیب صاحب کے اوپر ایک ویڈیو صاحب نے آ چکی ہے جس کے اوپر آپوزیشن جماعتیں وہ اتجاج کر رہی ہیں آپوزیشن کی جتنی بڑی پارٹیز کے لیڈرز ہیں مین بڑی پارٹیز جو ہیں پاکستان مسلمی نواز کر لیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کر لیں ان کے جو قائدین ہیں جو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے تقریباً سبھی کے اوپر شاید ہی کوئی بچا ہوگا کوئی نیب کے کیسز چل رہے تو ایسی صورتحال ہے جس میں آج بلاول بھٹو جو ہے وہ پیشی کے لیے گئے اور وہاں پر کوئی بہت اچھے مناظر نہیں تھے لوگوں کی تعداد اتنی نہیں تھی جس طریقے سے وہ سٹرونگ آرم ٹیکٹکس یوز کیے گئے میرے خیال میں اس کی شاید ضرورت بھی نہ پیش آتی ہے اگر اچھے سے معاملات کو سنبھال لیتے لیکن طریقہ کا درست بہرحال نہیں تھا تو پروگرام کا آغاز ہم بلاول کے ایک سٹیٹمنٹ سے ہی کرتے ہیں پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں دکھائیے گا جو صاحب جو ہے وہ پورا ایک سازش پہ اتر آئے ہیں کہ وہ اس ملک کے ہر ادارہ پر قبضہ کرے عمران سے یہ حکومت چل نہیں پا رہا یہ نہ اہل ہے یہ نہ لائک ہے ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ ملک چلا سکے ہمارا معیشت پر بعد ہو رہا ہے یہ ادارہ جو مشرف نے بنایا یہ کالا قانون ہے یہ ادارہ سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انچینیرنگ کے لیے بنایا گیا دباؤ سے ناب کو چلا رہے ہیں تھمکی سے ناب کو چلا رہے ہیں ہمیں یہ سیلیکٹڈ حکومت نامنظور یہ جو بلاول کا سٹیٹمنٹ ہے اسی کی رفلیکشن گزشتہ روز جو مریم نواز نے دو بیانات دیئے تھے ہمیں اس کے اندر بھی نظر آئی وہی اس کے اندر کڑواہٹ بھی تھی اور ویسی اس کے اندر تیزی بھی تھی تو پہلے تو ان کے والدین سیاست میں تھے اب یہ بچے آئے ہیں سیاست میں تو دیکھنا چاہیے یہ کیا رنگ لائیں گے اور کیسے لے کر آگے چلیں گے کیونکہ ماضی والی بہت ساری چیزیں ہماری سیاست کی منفی رجحانات رکھتی ہیں تو ان نئی نسل سے توقع یہ ہے کہ وہ جو جمہوری تقاضے ہوتے ہیں اس کو ملحوزے خاطر رکھ کر کریں جدو جہد لیکن ان تقاضوں کو سامنے رکھیں جو جمہوریت کی خوبصورتی کا باعث ہے بدنمائکہ نہیں ہے لیکن مریم کے بیانات سننے والے ہیں دونوں سنوائیے گا جی پہلے وزراء کی چھٹی والا اور پھر اس کے بعد وہ پپیٹ والا کہ تمہاری بیٹنگ آرڈر جو ہے نا تمہاری وزراء کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ایک لمحے میں درم برم کر دیا جاتا ہے اور تم تم مو دیکھتے رہتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم عوام کے بلپوتے پہ نہیں آئے تم ووٹ کے بلپوتے پہ نہیں آئے تم سازش کر کے آئے ہو سازش کر کے آئے ہو مریم نواز کا ایک اور سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گا نواز شریف صاحب عام طور پر پاکستان میں یہ جانا جاتا ہے کہ پاپلر ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف کا ہے شہباز شریف کا نہیں ہے شہباز شریف بڑے دبنگ قسم کے سپیکر ہیں مائک وائک گرا دیتے ہوتے ہیں وہ سارے تقریریں بھی بڑی کرتے تھے لہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا لیکن میاں صاحب کبھی اچھے سپیکر کے طور پر نہیں رہے ان کو تو ایک سے دوسرا جملہ بولتے ہوئے وہ پہلا جملہ بھول جاتے ہیں لیکن مریم ان کی نسبت بہتر تقریر کر رہی ہے لیکن سیاست میں جگہ بنانا ابھی ان کے لئے چیلنج ہے دوسرا بیان بھی دکھائی گا جن کا موسیقا 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 ہر بات پہ کسی کا محتاج ہو کسی کی آنکھوں کی اشارے کی طرف بیت کا ہو وہ کسی کو این نارو کیا دے گا